میں چند سوال آج رکھ رہا ہوں اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے ہم سوال اٹھائیں گے جواب لیں گے اور اگر جواب نہیں دیے جائیں گے تو ہم تفصیلات بتائیں گے پہلے تو میرا سوال ہے کہ کیا افغانستان میں آپ کے کیا مذاکرات ہوئے مذاکرات کن نکات پر ہوئے اس سے قوم کو آگاہ کیا جائے کیونکہ ان کے ڈائریک اثرات پاکستان کے 22 کرون لوگوں کے اوپر ہونا ہے اور اس خطے کے آمن کی طرف ہونا ہے تو پہلا سوال میرا یہ ہے دوسرا سوال کیا افغانستان میں موجود جو لوگ ہیں جو اپریشن کے وقت پاکستان سے چلے گئے تھے ان کے واپسی کا بھی وعدہ کیا گیا اور کتنے گروپ ہیں اور کس کس گروپ سے واپسی کا وعدہ کیا گیا اور اس میں دیفرنشیٹ کر کے سٹیڈیجی کیا اختیار کی جا رہی ہے یا اختیار کی جائے گی اس کا بھی پورے پاکستانے قوم کو کچھ پتا نہیں پھر تیسرا سوال ہے کہ کیا کسی کی ابھی تک پاکستان واپسی ہوئی ہے اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہم میں پتا ہے کہ ابھی تو فنسنگ ہوئی ہے پورے بارڈر پہ آپ کو یاد ہوگا کہ فنسنگ ہوئی ہے تو اگر واپسی ہوئی ہے تو کون سے رستے کے ذریعے ان کی واپسی ہوئی ہے اس سے بڑی تشویش ہے قوم کو اور مختلف قسم کے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ فتحنے کے کیا کمیٹمنٹس ہوئی ہے چوتہ سوال ہے کہ اسی ہزار شہدہ ہم نے اس جنگ میں پیش کیے تھے پاکستان کی امن کی خاطر اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے اسی ہزار پاکستانی ہیں سات ہزار سیکیورٹی فورسز کے جوان ہے جو پاکستان کی امن کو قائم رکھنے کیلئے اپنی جانیں انہوں نے قربان کر دی اپنا آج ہمارے کل کیلئے قربان کیا تھا تو کیا ان اسی ہزار لوائتین کے خاندانوں کو اس تمام عمل میں اعتماد میں لیا گیا ہے اور کیا جب واپسی ہوگی تو معاشرے میں اس کا کیا اثر ہوگا ان کی ایکسپٹنس ہوگی کی نہیں ہوگی اور پھر جو مقام لوگوں کا ریاست کی جنگ جو ملک کی جنگ تھی بلکہ امریکہ کی جنگ تھی اس کے بعد جو علاق پیدا ہوئے تو جو ریاست کے ساتھ کڑے ہو گئے تھے ان کی اب ذاتی دشمنیاں بن گئی ہے تو اس کے حوالے سے کیا کوئی سٹریجی تیار کی گئی ہے کہ ان علاق کو قابو رکھا جائے گا اور پاکستان میں یہ آگ پھیلی گی نہیں یہاں پہ تارگٹ کیلنگ شروع نہیں ہوگی یہاں پہ آپس کی دشمنیاں نہیں بڑی گی لوگوں کی گر برباد نہیں ہوگی اور یہ جنگ پر نہیں آئی گی اس کی کیا کوئی گارنٹی ہے اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے تو اس سے بھی قوم کو آگاہ کیا جائے گا ایک اور سب سے اہم سوال کہ جو زمشدہ ازلا ہے فاتح کا انزمام ہوا تا سابقہ فاتح تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک لمبی جدوجہ تھی اور اس کے رستے میں رکاوٹ سب سے زیادہ انڈیا بھی اس کی خلاف تھا پاکستان کی دشمن تمام قوتیں اس کی خلاف تھی اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے بھی اس کی مخالفت کر دی کہیں سے کسی کو فنڈنگ کی بھی اس وقت بات ہوئی تھی کہ آپ اس کی مخالفت کر دو تو آپ کو اس کے کے لیے پیسہ دیا جائے گا اور یہ سب کچھ اس وقت بتایا جا رہا تھا ہمیں تو ابھی کس کا مطالبہ ہے کہ فاتح انزمام کو واپس دیا جائے اور فاتح کو ایک دفعہ پھر نوگو ایریا ڈیکلیئر کر دیا جائے تاکہ ایک دفعہ پھر وہاں پہ ایف سی آر جیسے کالے قانون ہو جس طرح ہم نے وہاں پہ صوبائے اور بلدیاتی انتخابات بھی کرائے ایک لمبی جروجہد بھی کی لیویس کو جس طرح پولیس میں کر دیا جس طرح وہاں پہ پروجیٹ شروع ہو گئے ریسکیو ڈابر ونڈابر ٹوٹ دیا گیا سیاتی انساب کارڈ دیا گیا مطلب مختلف چیزیں وہاں پہ ہو گئے تو کیا فاٹا انزیمام کو ختم کرنے کا وعدہ بھی ہوا ہے اور اگر یہ وعدہ ہوا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے اور تشویش میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی ریاست کے خلاف بیان دینے والے تھے جو بھی فاٹا انزیمام کے خلاف پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ تھے وہ اور پاکستان کے خلاف بیانات دینے والے اور انڈیا کے گریٹر گیمپلین کا حصہ بننے والے وہ آج سب حکومت میں ہیں تو تشویش میں اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور قوم سوال کر رہی ہے کہ اگر مطالبہ کیا ہے تو کیا انڈیا نے یہ مطالبہ کر دیا کہ فاٹا انزیمام واپس کر دے کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ انڈیا اس کے خلاف ہے ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے جو باہر قوت ہیں وہ اس کے خلاف ہیں وہ انزیمام نہیں چاہتی تو کیا اس انزیمام کو واپس لینے کی بھی کوئی کمیٹمنٹ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جلو سے لوگوں کی رہائی وغیرہ کے بہت سارے سوال ہیں اس پہ آنے سے پہلے ایک اور سوال چھوڑتے جا رہا ہوں کہ جو پاکستان کے ائر سپیس کے استعمال کی بات ہوئی لوگوں کے خدشات میں اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ ماضی میں یہی زرداری تھا کہ وہ امریکہ کے سی آئی ای ڈاریکٹر سے ملاقات ہو رہی ہے جو ہم تو سنتے تھے کہ حسین حقانی جو ہے وہ غدار ہے پتہ نہیں آج تو غدار اور محبی وطن پتہ نہیں کہ کیا کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جن کے اوپر فتوے تھے وہ حکومت میں بیٹے ہیں وہ دوسروں کے اوپر آج کلی لزامات لگا رہے ہیں وہ دوسروں کو بلوطنی سکا رہے ہیں لیکن جو بھی تعلق ان سی آئی ای ڈاریکٹر سے ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ ڈرون حملے کرتے جاؤ میں سنبھال دوں گا اس طرح گیلانی کا ویکلیس میں اپنی دیکھا ہوگا اس طرح فضل رحمان کی انٹرٹر سے ملاقات کا اپنی دو گا اس طرح شہباز شریف کے کچھ بیاناتیں اور نوہ شریف کے کچھ بیاناتیں تو بڑی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کیا ریجیم چین اپریشن میں امریکہ کے اصل اصول کو قائم رکھنی کے لیے ہے وہ یہاں پہ ان کے مفادات کے تحفظ کیلئے بھی کل کمیٹمنٹ سوئی تھی اور کیا اس کا آغاز ہو گیا ہے کیا ریجیم چین اپریشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے پاکستانیوں بلکہ ہم نے ملاکن ڈیویجن نے پچاس لاکھ لوگ ہمارے بے گر ہوئے ہمارے وزیرستان کے مسعود ٹرائب جب دو آزار چار میں پہلی دفعہ ساؤت وزیرستان کے لوگ نکلے تو آج کے دن تک بھی پورے مسعود ٹرائب کی واپسی نہیں ہوئی نارت وزیرستان سے جب ہمارے لوگ لکے تو ان کا میران شاہ بازار میرالی بازار یہ تمام تباہ ہو گئی تھے ان کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھے لوگوں کے جنازے اونٹھے تھے وہ تو بحالی کا کام بھی واپی نہیں ہوا ایک دفعہ پھر سے یہ آگ پاکستان نہ جائے اس طرح ہمارا ارکزائی کورم ایجنسی باڈ اور خیبر ایجنسی مومن ایجنسی لاکھوں لوگ یہاں سے بے گر ہوئے انہوں نے پاکستان کی عم کی خاطر اپنا گر بار چھوڑا اسی طرح گر میں اپنے حلق سواک کی بات کرو تو ہمارے اوپر جب یہ جنگ مسلط کی گئی جب ہمیں اس جنگ کا اندن بنایا گیا تو نصیب ہمارے ہر گر سے جنازہ اٹھا بلکہ ہمارے بچوں کا جو اس وقت خوف و حراستہ جس طرح ہر گر مارٹر گولوں کا نشانہ بنا جس طرح ہمیں بیڑ بکروں کی طرح ایک اعلان کر کے گر سے باہر کیمپوں میں جانے پر مجبور کیا گیا دوہزار تیرہ سے پہلے کا سوات نہیں ہے سوات میں آج موٹر ویز بن چکے ہیں سڑکے بن چکی ہیں بجلے کے کام ہو چکے ہیں اسپطال بن چکے ہیں سیت انصاف کارٹ دیے جا چکے ہیں انورسٹریز بن رہی ہے یہاں پہ سیاد کا پروغ ہو چکا ہے لوگوں کی معیشت اور کاروبار کا آغاز ہو گیا ہم بہت آگے نکل گئے ہیں ہم آپ کے کسی اور گیم کا حصہ نہیں بن سکتے ہم پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں اندن نہیں بنا سکتے ہم کسی کی مفادات کیلئے اپنے شیروں کی قیمت پہ شیروں کی جانوں کی قیمت پہ ہم کسی کی معفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے ماہ محرم میں لاہوری چلی کی خصوصی پیشکش کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے ہی کھائیں لاہوری چلی ریسٹورنٹ اینڈ سویٹس 1026 Coney Island Avenue, Brooklyn, New York 718-859-1400